بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی علی ناظرین محترم خوش آمدیت کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام حیال الفعلہ اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ یہ پروگرام آپ لوگ ہر دوست دیکھتے ہیں ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے فارمٹ کو بھی ایک موضوع کا انتخاب ہوتا ہے اس پر ہماری گفتگو اپنے مہمانوں سے علواء کرام سے رہتی ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے وقت میں آپ لوگوں کی کالز بھی شامل کر سکیں آپ لوگوں کے سوالات بھی ہو سکیں آپ لوگوں کے مسائل جو آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور پھر قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں رہنمائی آپ لوگوں کی ہو سکے تو انشاءاللہ والعزیز یہ محبتوں کا سفر جاری و ساری رہے گا اور ہم ہر روز کسی نہ کسی ایک موضوع پر جو بات کرتے ہیں اس پر بھی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا موضوع ہونا چاہیے جس سے تمام لیکنے والوں کی سننے والوں کی رہنمائی ہو سکے آسان الفاظ میں ہمارے علماء گفتگو فرماتے ہیں اور ہم اپنے وقت میں ان تمام پہلوں کو ڈسکس کرتے ہیں جن کی وقت کے حوالے سے بھی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ضرورت ہے تو انشاءاللہ آج بھی اپنے پرگرام کو ہم مزید آگے لے کر سلیں گے آج کے پرگرام میں بھی ہمارے ساتھ گفتگو کیلئے جو شخصیت موجود ہیں جنہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں ہمارے اس پرگرام کا ہماری ٹیم کا مکمل حصہ ہیں ہمارے محترم حضرت علامہ مولانا صاحب زیادہ پیر زیادہ حفیظ اللہ صور وردی صاحب ہمارے ساتھ پرگرام میں موجود ہیں قبلہ پیش صاحب محمد حسامہ دید کہتے ہیں آج کے پرگرام میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت شکریہ علامہ صاحب مرتبہ پر آپ نے شیف رائے ناظرین محترم آپ لوگوں کے میسیجز آپ لوگوں کے سوالات آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ کر رہتے ہیں ہمارے واتس اپ نمبر کے ذریعے بھی ہمارے اڈریس کے ذریعے بھی انشاءاللہ آپ کے عانوائی ہوتی رہتی ہے جہاں پر ہم اس پرگرام میں مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات کے حوالے سے بھی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی انداز میں ہمارے جانب سے ب جو محبتوں کا پیغام ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچنا چاہیے آج کے پرگرام میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے اور اسپیشلی ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں دیکھتے ہیں پرگرام سنتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ جیسے آپ پرگرام کرتے ہیں ہر دوست تو آپ مختلف موضوعات پر بات کرتے ہوتے ہیں تو کسی دن آپ اس ٹاپک کو بھی اپنے پرگرام میں ڈسکس کیجئے اپنے علماء کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ناظرین محترم کہ اگر ہم بات مسائل کی کریں پریشانیوں کی کریں تو ہر گھر میں کسی نہ کسی اعتبار سے ہمیں کوئی نہ کوئی شخص ہوئی ہے وہ پریشان نظر آتا ہے کسی کے ساتھ رزقہ معاملہ ہے کسی کے ساتھ کسی کے گھر میں ناتفاقی ہے لڑائی جگرہ ہے یہ تمام معاملات تمام چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں انسان بہت کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئی بھی کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو انسان سے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے جب تک وہ سلامت ہو جب تک وہ زندہ ہو تو نظام ٹھیک رہتا ہے ہم نے آج کے دور میں ایسا دیکھا ہے کہ یہ مثال کچھ ہمیں بدلتی نظر آتی ہے اور اس انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں بدلتی نظر آتی ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی گھر کا بڑا یا گھر کا سربڑا ہے بھی سلامت ہے زندہ ہے تو اس کی موجودگی میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گھر کے ماحول کو اس انداز میں ہم لوگ ٹھیک نہیں محسوس کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ گھر کے ماحول کو بدلنے کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے سربراہ کا ہونا ذمہ دار کا ہونا کس حد تک ضروری ہے انشاءاللہ اس پر ہم آج بات کریں گے کیونکہ ساتھ ساتھ آپ کی کالز بھی ہیں تو وہ بھی بہت ضروری ہیں یہ حقیرت پروگرام کا حصہ ہیں تو آج کے پہلے کالر شامل کر لیتے ہیں اس کے بعد پر انشاءاللہ مزید آگے چالیں گے پروگرام کو لے کر اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کون بات کر رہے کاؤں سے امجد بات کر رہا ہوں جی امجد صاحب فرمائیے گا کاروبار کا مسئلہ ہے کاروبار کا مسئلہ ہے کیا کرتے ہیں امجد صاحب جوتے بناتا ہوں جوتے جوتے بناتے ہیں اچہ ٹھیک ٹھیک ہے کب سے بنا رہے ہیں جوتے چھ سات سال سے بنا رہا ہوں آپ کو یہ دو سال ہو گیا ہے پیچھے جا رہا ہوں پیچھے جا رہا ہوں سلی عمجد صاحب ہم آپ کی رہنمائی کریں گے ضرور انشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ خیر عمجد صاحب سے اور کاروبار کے حوالے سے سوال کیا انہوں نے جوتے بناتے ہیں یہ اور چھ سات سال سے بنا رہے ہیں کاروبار یہ کر رہے ہیں لیکن دو تین سال سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ اس میں کامیابی نظر نہیں آتی ہے تو دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لئے ضرور رہنمائی بھی کرتے ہیں ضرور انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں آپ سوال جو آپ نے کیا اس کے بارے میں جواب سن لیجئے گا پھر ہم مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد مبارک السلام علیہ بہت شکریہ آپ کا آج کے اس پروگرام میں امجد صاحب نے جو پوچھا ہے یقینا کچھ ہمارے عامال ہوتے ہیں کچھ ملکی حالات ہوتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ پرابلم تو ہر گھر میں موجود ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ٹینشن میں ہے مسائل میں ہے ہم سب مسائل میں گرے ہوئے ہیں امجد صاحب دو چیزیں ہیں اللہ نے صبر کا بھی حکم دیا ہے اور شکر کا بھی حکم دیا ہے کوئی چیز ہمیں ملتی ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کوئی چیز چلی جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور صبر آزمائش کی صورت میں کرنا چاہیے اور اس کے اللہ تعالی نے بڑا جرو سواب رکھا ہے آپ یقینا کوئی بندہ سوال کرتا ہے تو وہ اپنی پریشانی ظاہر کرتا ہے اللہ تعالی آپ کی پریشانی کو دور کرے پہلے بھی میرا خیال ہے آپ سوال کرتے رہتے ہیں اور ہم آپ کو سب کو نماز کی تلقین کرتے ہیں یہ ہمارا واحد پلیٹ فارم ہے کہ سب سے زیادہ ہم لوگوں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کی تلقین کرتے ہیں یہ سب سے بڑا ہمارا وظیفہ ہے اس سٹیج سے ہم بیٹھ کے اس پلیٹ فارم سے اپنے کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ نماز اور قرآن پاک قصر سے پڑھیں آپ بھی یقینا نماز بھی پڑھتے ہوں گے قرآن پاک بھی پڑھتے ہوں گے اب جو کروباری لحاظ سے یا آپ کے لئے مسائل ہیں تو آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں یا لطیف ہوگی اس میں کافی حد تک اگر آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں تو آپ کے لئے بہت بہتر ہے اور اس کے ساتھ اگر یا رزا کو بھی ایڈ کر لیں یا لطیف ہو یا رزا کو تو انشاءاللہ آپ کا کروبار بھی ٹھیک ہو جائے گا رزق کی فراوانی بھی ہو جائے گی اور باقی جو معاملاتیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے یہ آپ اپنے معمول میں رکھیں دونوں بڑے خوبصورت اللہ کے صفاتی ناموں میں سے نام ہیں تو نماز پڑھیں اور نماز کے بعد ان وظائف کو کریں اللہ انشاءاللہ بہتر فرمائے انشاءاللہ جی اللہ کریم میں بانی فرمائے سوال آپ نے کیا جواب آپ تک پہنچ گیا ہے نیکس کالر ہیں ہم شامل کریں اسلام علیکم جی بھائی مجھے نا زخم ہوا ہے باغو کے نیچے جی وہ بہت سال میں نے علاج بھی کروایا ہے وہ ٹھیک بھی ہو جا رہا ہے پھر دو دن تین بعد پھر ہو رہا ہے مجھے مجھے اس کا کارہ کرتا بتائیں کی کیا ہو رہا ہے میری بھائی مجھے اپنے شوہر سے جی آپ پہلے یہ بتائیں کہ جو زخم آپ بتا رہی ہیں مطلب یہ کوئی آپ کو کسی وجہ سے مطلب کوئی گرنے کے وجہ سے ہوئے کوئی مسئلہ ہوا تھا یا کیا پریشانی اسی بنی یہ نہیں ہوا ہے خود با خود با زخم ہو جائے خود با خود شوہر کے جا رہا ہے اتنا علاج کروا ہے ٹھیک ہو جا رہا ہے پھر ہو رہا ہے پتا نہیں اچھا جی کیا ہے مجھے بھائی استخارہ کر کے بتائیں وہ مجھے اپنے شوہر کے بارے میں کین آئے جی جی بتائیں وہ میری کوئی بات نہیں سنتا ہے اس پر ہمارے گوت لڑائی شکی ہے کچھ بھی نہیں سنتا ہے وہ بچ بھارہ گوت پر کچھ گیس نہیں ہے بچ سنتا ہی نہیں ہے اس پر ہمارے لڑائی ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے آپ نام بتائیں ان کا خداولا نام ہے اس کا کیا نام ہے سناولا سناولا آپ کا نام کیا ہے پوچھے نہیں پوڑ دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شایلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی آپ کی ضرور بہت شکریہ جزا کرلہ و خیر سوال آپ نے دو کی ہیں ایک اپنے بارے میں جو آپ نے کہا جو آپ نے بتایا کہ جو زخم ہے آپ کے جو بھی کافی حصے سے تو غیرہ اس کے لئے آپ کوئی سٹریٹمنٹ کر رہے ہوں گے میڈیکلی تو ہم دعا گویں اللہ کریم آپ کو صحیح دے انشاءاللہ بہن اس نے اپنے شوار کے لئے سوال کیا کہ وہ آپ کی بات نہیں سنتے ہیں آپ اس میں understanding نہیں ہیں کیا مسئلہ ہے کیا پریشانی ہے سناولا صاحب ان کا نام بتایا ہے آپ نے تو دونوں کے حوالے سے انشاءاللہ سوالوں کے جواب پیش سب کے بلا دیں گے انشاءاللہ دیکھیں بیٹا جو تو آپ نے زخم کی بات کی ہے صاف ظاہر ہے کوئی نہ کوئی آپ ڈاکٹر سے تو وہ آپ لگائیں زخم کے لئے تو آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا تو باقی زخم کے لئے تھوڑا سے ایک وظیفہ بھی ہے نماز اگر پڑھیں زخم کی جگہ پہ پانی نہ لگائیں وہاں مسا کر لیں اجازت ہے آپ کو مسا کر لیں یعنی اوپر سے ہاتھ پھیل لیا کریں پانی کے ساتھ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ وہاں ایک یہ رائٹ انگلی رکھ کر کوئی تین مرتبہ صوت فاتح پڑ لیا کریں جہاں زخم ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا میڈیسن کھائیں دوسری بات جو آپ نے شہر کے لئے سوال کیا ہے تو شہر کوئی آپ کے تابع تو ہے نہیں ہے کہ جو آپ کہیں اور وہ آپ کی بات مانتا رہے جو جائز بات ہے وہ آپ اسے ریکویسٹ کریں وہ ضرور ماننا چاہیے اسے اور جو جائز آپ کے حقوق ہیں وہ اسے پورے کرنے چاہیے جائز کوئی بھی حقوق جو ہے اس کی رسپونسیبیٹی نہیں ہے کہ وہ پورے کرے تو آپ خود بھی نماز پڑھیں اس کو بھی نماز کی طرف لائیں اور یا ودودو پڑھا کریں ہر نماز کے بعد جتنا بھی پڑھ سکیں یا ودودو پڑھا کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ دونوں کے درمیان پیار اور محبت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا تو پیار اور محبت کے بیچ میں آپ اپنی جائز حاجات پوری کروا سکتی ہیں مطالبات ادروائیس تو سکتی کے لہجے میں تو کوئی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا تو ایک تو دونوں نماز پڑھیں یا ودودو پڑھیں اور دوسرا آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ان کی تبیداری کریں جس بات سے وہ منع کرے رک جائیں جس کی اجازتیں وہ کر لیں آپ صدق اللہ جی جواب آپ نے سن لیا جی جو سوال کیا آپ نے اپنے لئے بھی اور اپنے شہر کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا اللہ کریم میں بنی کرے آپ کے لئے آسانی پیدا کرے کالر ہے جی ہم نیکس ان کو بھی شامل کر رہے ہیں بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم السلام علیکم جی کون بات جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے کون بات کر رہے ہیں کہاں سے ہلو جی آپ کی آواز آپ کی آواز آ رہی ہے سوال کیجئے سوال کیجئے ٹی وی کو والیم آپ بند کر دیں اور سوال کریں چیلنجی لائن آپ کی ڈروپ ہو گئی ہے بہت عرصہ ہو گیا ہے اس لئے میں کہا بھی نہیں کہ ٹی وی کو والیم آپ لوگ بند رکھا کریں آپ کی مربانی ہے جب آپ لوگ کال کرتے ہیں پروگرام میں تو اس لئے جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ جس جگہ پہ ہوتے ہیں جس روم میں کمرے میں جب آپ بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں ٹی وی سکرین کے سامنے تو وہاں پر بیٹھ کر ہر بندے کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہاں پر بات ہو جائے یعنی اپنی آواز بھی سن لی جائے تو وہ پھر جب آپ سنتے ہیں تو پھر اس طرح ایشو ہوتا ہے چونکہ آن ایر آواز جو ہے وہ کچھ سیکنڈز کے بعد جاتی ہے تو لہٰذا اس طرح پھر ہمیں بھی مسئلہ ہوتا ہے جو ہے وہ آپ کی آواز سننے میں آپ کا مسئلہ سننے میں تو ظاہر ہے جب تک آپ کا سوال آپ کی بات ہم تک مکمل نہیں ہوگی تو ہم سوال نہیں سنیں گے تو پھر رہنمائی کیسے کریں گے تو لہٰذا گزارش ہے آپ لوگ اسے پلیس آپ لوگ جیسے کال ملائیں ٹی وی کا والیم بند رکھیں کوشش کریں کہ وہاں سے تھوڑا سائٹ پہ ہو کے بات کر لیں تو آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور وقت بہت قیمتی ہے اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے اپنے ان بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے اور دوستوں کے لیے بھی اب وقت جو ہے وہ دیجئے جو بہت اصحصے سے کال ملانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کی کال ملتی نہیں ہے پھر وہ اظہار کرتے ہیں اس طرح ہمارے ساتھ بھی نرازگی کا ٹی وی کا والیم پلیس بند رکھا کریں نمبرز آپ لوگوں کے سامنے ہیں جی ٹی وی سکین پر موجود ہیں آپ لوگ کال کرنا چاہیں بات کرنا چاہیں سوال کرنا چاہیں ہمارے ساتھ بلکل کر سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ ڈسکس کرنا چاہیں اپنے بارے میں مسائل پوچھنا چاہیں انشاءاللہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں وہ آپ کی رہنمائی کریں گے کچھ تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ علامہ صاحب جو آغاز میں تمہید کے طور پر میں نے گفتگو کی اور موضوع کچھ تھوڑا سا میرا آپ کے سامنے ہی تھا گھر کے سربراہ اور گھر کے جو ذمہ دار ہیں ان کا رویہ اور ان کے اختیارات اور ان کا سب کو ایک رکھنا تو لوگوں کو کہنا ہی ہے بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں وہ گھر کا ذمہ دار گھر کا جو بڑا ہے اگر سربراہ ہے وہ ہے بھی تو اتنی کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی ہے ہاں اگر وہ چلا جائے تو پھر تو اس کے بعد بلکل تبدیلی نظر نہیں آتی ہے کوئی کسی کو بڑا سمجھتا نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی بہت سے مسائل پریشانیاں گھروں میں ہمیں نظر آتی ہیں بھائی بہن آپس میں بھائی بھائی آپس میں ایک جو عدب کا محبت کا پیار کا رشتہ ہے وہ ہمیں ختم ہوتا نظر آتا ہے تو اس کے لئے بھی کچھ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے ہمیں کچھ نظر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے آپ کے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے زندگی سے کچھ ایسی گفتگو ضرور تھوڑی سی آپ فرمائیے بسم اللہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے جو آپ نے ایک سوال پوچھا ہے یہ ایک بڑا ایک نمونہ ہوتا ہے گھر میں بطور ہر عمل جو ہے بطور نمونہ اسے پیش کرنا چاہیے ایسے نہیں لوگ ماں باپ کو یاد کرتے کہ ماں باپ ایک چھتری کی مانند ہوتے ہیں جب تک ماں باپ حیات ہوتے ہیں زندہ رہتے ہیں اولاد ان کی چھتری کے نیچے جو ہے وہ متحد رہتی کٹھی رہتی ہے جو ہی ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو سارے اپنے اپنے انداز میں سپرٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ماں باپ کا بڑا ایک سایہ ہوتا ہے اولاد کے اوپر تو صاحب ظہر ہے کہ گھر کا سربراہ یا ماں باپ ہی ہوتے ہیں باپ ہی ہوتا ہے گھر کا سربراہ اگر ان کے جانے کے بعد بھائی ہوتے ہیں اگر کسی بڑے کو سربراہ بنا لیں تو ان کی میربانی ہے ادربائی ہر بندہ اپنے گھر کا سربراہ ہوتا ہے تو سربراہ نے سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میری ایک ذمہ داری ہے میں صرف اس کام کے لیے میں بالفرز باہر جاتا ہوں جوب پہ تو میں کہوں گا بس میں نے جوب ہی کرنا ہے اس کے علاوہ گھر کے اندر میری کوئی ذمہ داری ہے میں نے کوئی سمان لا کے دینا ہے تو یہی میری رسپونسبلٹی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کا اگر مطالعہ کریں تو آپ اپنے گھر میں اپنی جو ازواج ہیں ان کے ساتھ گھر کا کام بھی کراتے تھے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے ہر ایک کو ٹائم انفرادی طور پر بھی ٹائم دیتے تھے اجتماعی طور پر بھی ٹائم دیتے تھے ان کے ساتھ اگر گھر کا کوئی کام ہے تو ساتھ مل کے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بار کا ہی ذمہ داری ہماری ہے اور گھر کی ذمہ داری ہماری ہے اگر آپ گھر میں فارق ہیں اس میں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر ہیں ہمارے جو عورتیں ہیں وہ گھر میں ہیں اب بچے دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کا کام کر رہا ہے ایک باہر کا کام کر رہا ہے تفریق تو یہیں پیدا ہو گئی سب سے بڑی تفریق یہاں پیدا ہو گی کہ باہر والا باہر کر رہا ہے گھر والا گھر کر رہا ہے ہم باہر بھی کریں اور گھر میں اگر ٹائم ملے تو ہم تھوڑا بہتا گھر میں بھی بچوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کام کریں اور پھر ہمارے دور کی بات تو یہ ہوتی تھی کہ ماں باپ بچوں کو ٹائم دیتے تھے تلقین کرتے تھے ان کو اپنے بزرگوں کی باتیں سنایا کرتے تھے مجھے یاد ہے ہم کس سے کانیاں سٹوریاں ماں باپ سے سنتے ہوتے تھے آج خلط وہ دور ہی نہیں ہے گھر کے پانچ افراد ہیں پانچ کے پانچ موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے سب سے اتنی تفریق ہو گی ہے گھر کے لوگوں کے اندر اتنے ہم ڈیوائیڈ اور تقسیم ہو گئے ہیں کہ تصفر نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی پھتہ نہیں ہم کس سٹیج پہ چلے گئے اور کہاں چلے جائیں گے ابھی آنے والا وقت کیا ہوگا تو اس لیے گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ جب تک وہ ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے اور اس سے سوال بھی کیا جائے گا کہ ہر ایک سے اس کی رہیت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا کیا جائے گا کہ تم نے اپنی رہیت کے بارے یہ گھر رہیت ہی ہے اس کے بچے جو ہیں یہ ایک غلام کی منند ہے کہ ماں باپ کے سامنے اولاد ایسے ہیں یہ کوئی میں بات کتاب کی بات نہیں کر رہا یہ حدیث پاک ہے اولاد ماں باپ کے سامنے ان کی حیثیت ایسی ہے جیسی غلام کی حیثیت اپنے آقا کے سامنے ہیں جیسے نوکر غلام آقا کے سامنے اپنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ میرا آقا کم مجھے حکم کرے اور میں حکم کی تعمیل کروں سیم اولاد کی پوزیشن ہے لیکن ہم اپنے ماں باپ کو وہ اہمیت ہی نہیں دے رہے ہیں ماں باپ بس اتنا ہی رہ گیا ہے کہ ماں باپ نے کمانا ہے بچوں کی پروش کرنی ہے بچوں کو پڑھانا ہے چاہرے وہ ماں باپ تو ماں جو ہے وہ کھانے پکانے میں لگی رہتی ہے باپ جو ہے وہ بہر سے کما کے لاتا ہے بچے سمیتے ہیں بس ان کی یہی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن جب بچے اس سٹیج پہ جا کے جاتے ہیں پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے کیا کیا تھا اور ہم نے کیا کیا تھا اس لیے ٹائم تو گزرنے میں دیر نہیں لگتی ٹائم تو گزر جاتا ہے لیکن ماں باپ کو جو گھر کا سربراہ ہے اسے بٹھانا چاہیے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے اور جو بچے ہیں انہیں بھی اگر ٹائم اور فرصت ملے تو انہیں بھی اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنا چاہیے لیکن بڑے ہم ان چیزوں سے دور جا چکے ہیں بہت دور جا چکے ہیں میرا خیال ہے کہ واپسی بہت مشکل ہے یہی وجہے کہ پھر گریلو مسائل اور پریشانیاں جب ایسی ہوتی ہیں اور رشتوں میں جو پھر دڑار آتی ہے ہمیں نظر آتی ہے اور پھر ہمارے ہاں بڑا عجیب سا علام صاحب یہ معاملہ ہے کہ کسی کے جانے کے بعد ہمیں اس کی خدر بھی ہوتی ہے اور ہم روتے بھی ہیں اور پھر اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ کیا رشتہ تھا اور کیا تعلق تھا تو کیا آیا وہ زندگی کے ان لمحات میں ان دنوں میں اگر کچھ وقت اس کے ساتھ گزر جائے محصر آ جائے تو یقیناً ہمارے لئے بھی مناسب ہے اور اس کے لئے بھی اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کا رشتہ اپنا تعلق جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ گھروں کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لئے آپس میں پیار اتفاق محبت یہ تمام معاملات کو جو ہے وہ دیکھنے کے لئے یہ کس طرح جو ہے وہ سارے معاملات ہمیں دیکھنے ہیں تو آغاز اگر علام صاحب کریں گے تو پھر یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بڑا جو ہے وہ سٹیپ لیتا ہے تو رویہ تھوڑا اور ہوتا ہے اگر کوئی چھوٹا سٹاپ لے لے تو اس کی بات کو اس طرح دیکھا اور سنا نہیں جاتا اس کا جواب لوں گا ایک کال لے لوں اس کے بعد آپ کے طرف آتا اسلام علیکم جی علیکم اسلام جی کون بات جی میں فرگوزر پر بات کرنی ہوں فضلت میں نے دعا زہرہ سے سکھارا کروانا تھا اس لئے پہلے بھی میں نے پہلے کیا آپ کو دعا زہرہ اچھا جی بتائیے یہ روٹی اتنی ہے بہت چیئے گالیاں نکالتے ہیں بچی دعا زہرہ اچھا جی ٹی وی کا والی ہم صرف بند کریں آپ پلیز سالے جی ٹی وی کا والی ہم آپ کا کھلا ہوا تھا جو ابھی کافی دیر میں نے آپ کو بتایا تھا بہت دعا زہرہ آپ نے بچی کا نام بتایا روتی ہے بہت زیادہ اور کہنا نہیں مانتی ہے جو آپ نے بتایا ولی پر آپ نے پہلے بھی شاید کبھی کال کی تھی مجھے یاد ہے پرانمائی انشاءاللہ ایک تفہہ پھر حرام صاحب کبلا فرما دیتے ہیں جی میرے بیٹا میں آپ کو جو بچی بچی کے بارے میں آپ کا سوال ہے تو ایک دعا ہے قرآن پاک کی آپ قرآن پاک نکال کے صورت آل عمران ہے اس کا پہلا ہی رکو ہے آپ جب قرآن پاک تیسرا پارہ نکالیں گی اور صورت آل عمران نکالیں گی اور پہلے ہی پیج پر پہلے ہی صفحے پر اور پہلے ہی رکو میں ایک نیچے دعا لکھی ہوئی ہے ربنا لا تزک قلوبنا بعد ازہ دیتنا وحبلنا مل لدن کا رحمہ اِنَّكَ أَنتَ الْوَحَابِ یہ دعا ہے یہ دعا آپ پڑھ کر جو ہے وہ سات مرتبہ اس کو یاد کر لیں بچی کا جو بچی دودھ پیتی ہے تو دودھ دم کر کے اسے پلا دیں پانی پیتی ہے تو پانی دم کر کے پلا دیں اگر یہ یہی دعا لکھ کر کاغذ پر تویز بنا اس کے گلے میں ڈالنا چاہیں تو گلے میں ڈال دیں یہی دعا پڑھ کر اسے دم کر دیا کریں تو انشاءاللہ یہ جو ہے بچی جو رونا ہے اور اس کا مسئلہ مسائل ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ سوال آپ نے جو کیا جی اپنی بیٹی کے لیے اللہ صاحب نے جواب دے دیا ایک تفاہ پھر اور مزید بھی اگر کوئی رہنمائی ہوگی تو انشاءاللہ ضرور آپ کو بتا دیں گے آپ کا سوال ہم تک پہنچا آپ جواب دے دیا گیا مالک کائنات آسان یہ قدر فرمائے آپ کے لیے بھی حیال الفلاح حیال الفلاح حیال الفلاح حیال الفلاح حیال الفلاح موٹے کو کسی کی ریور حنمائی کی جائے یہ عمل کس طرح اور کیسے آ سکتا ہے ویسے میں آپ کو سلطانی صاحب اپنے تجربے کی بار بتاؤں گے اس دور میں کوئی ہوں گے چندے گھر میں اس دور میں جتنا ماں باپ مظلوم ہے شاید کوئی اور مظلوم ہو اس لیے کہ ماں باپ اولاد بلکل ہماری بکھر چکی ہے ماں باپ کہنا ماننے کے لیے تو اولاد تیار نہیں ہیں سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے صاحب ظاہر ہے کہ اب بیٹی یا بیٹا کوئی ماں باپ کی بات کو نہیں مانے گا ماں باپ جتنا مرضی برا ہو لیکن وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میری اولاد بری ہو ماں باپ اپنی اولاد کو اچھی نصیت کرے گا اب فرق کیا پڑتا ہے اس میں وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو صاحب ظاہر ہے اگر ماں باپ جھوٹ بور رہا ہوگا تو اولاد تو دیکھ رہی ہوگی کہ میرا ماں باپ جھوٹ بولتا ہے جتنا مرضی آپ منع کرتے رہے ہیں اولاد جھوٹ بولے گی ماں باپ کی حرکات و سکنات اگر ٹھیک نہیں ہیں اولاد دیکھ رہی ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ گھر کا جو سربراہ ہے ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو نصیت کرنے سے پہلے خود دیکھیں کہ میرے اندر یہ خامی ہے کہ نہیں یہ تو ہماری تبلیغ کا ایک طریقے کار بھی ہے کہ ہم کسی کو کوئی نصیت کرتے ہیں کوئی تبلیغ بلفرض ہم آپ کو سارا دن کہتے رہتے ہیں اپنے پورے پروگرام میں کہ آپ نماز پڑھیں اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہماری وہ تبلیغ کہاں جائے گی ایک کال لے لیں قبلہ پھر کنٹینیو کرتے ہیں ساتھ میں اسلام علیکم جی ہلو جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے ہم جاہید بات کر رہا ہوں جی جاہید صاحب فرمائیے گا جی جاہید مجھے ڈیڑھ پار ہو گیا ہے مجھے روزگاہ نہیں مل رہا جاہید صاحب نام بتائیں اپنی والدہ کا سائما اچھا جی کوئی ہونر جانتے ہیں آپ کوئی کام آپ کو آتا ہے یا پھر کوئی نوکری وغیرہ ہونر وغیرہ مجھے کوئی نہیں آتا میں نے ان کے اور دین کیا اچھا اب آپ ان جاپ کی تلاش میں ہیں ہاں دیر سال اور ہونوں سے کام نہیں مل رہا دیر سال سے کام نہیں مل رہا ہے ٹھیک سہلے ہم رانمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جاہید صاحب آپ کی ضرورت بہت شکریہ پرودگار آسانی پیدا کرے آپ کے لئے جی انشاءاللہ ضرور آپ کا سوال ہم تک پہنچا ہے صرف آپ کے لئے نہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ہم کہہ رہے ہیں یا پھر کوئی ایسے ہمارے مطلب جو دیکھنے والے سننے والے ہیں کوئی الزام نہیں کسی لیکن تھوڑا سا مسئلہ یہ بھی ہے ہمارے ہاں کے ہم اپنے مطابق چیزیں دھوننا چاہتے ہیں اپنے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ کام ہو کاروبار ہو ہمارے مطابق سارا کچھ ہو تو اگر تو کوئی ہنر آپ کو نہیں آتا ہے کسی کو یا کچھ آپ جانتے نہیں ہیں ایسا ایسا تو نوکری تو فیزہر ہے نوکری ہے اور نوکری کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا ہے مطلب محنت اور بڑی جدجہت کے بعد جا کر کچھ چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں تو تھوڑا سا یہ بھی اپنے آپ کو ہمیں چینج کرنا ہے کہ اگر کچھ کرنا ہے مطلب جب گھر سے نکل گئے ہیں یہ مقصد ہے دل میں تو پھر اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں ضروری ہیں پہرحال آپ نے جو سوال کیا ڈیڑھ سال سے کاروبار نہیں ہے جو بگرے کی تلاش میں تو ضائع صاحب کی بھی روزانوائی تو مہین دیکھیں ضائع صاحب آپ نا سہور کی نماز پڑھ کر روزانہ صورت محمد پڑھا کریں اگر آپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں تو صورت محمد آپ روزانہ پڑھا کریں سہور کی نماز پڑھ کر اور مغرب کی نماز پڑھ کے صورت واقعہ پڑھا کریں یہ اپنی زندگی کا معمول بنانے کہ میں نے ان کو پڑھنا ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا یہ صحیح نہیں پڑھ سکتا صورت واقعہ کو تو ہر حال میں آپ یاد کریں زبانی یاد کریں جیسے بھی پڑھیں آپ اس کو تو آپ ضرور پڑھیں پھر اس کے علاوہ آپ ہر نماز کے بعد یا کریمو یا رحیمو یہ ایک تصویح پڑھ لیا کریں یا کریمو یا رحیمو نماز فرض کے بعد ایک تصویح پڑھ کے بقیہ نماز آپ بعد میں پڑھیں اور اس کے بعد آپ دعا کریں یہ ایک عمل کریں چند دن اس کے بعد کوئی گیارہ دن یا اکیس دن پڑھنے کے بعد آپ ہمیں فیڈ بیک دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کر سکتے ہیں اور ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی فرمائے گا گیارہ یا اکی دن پڑھنے کے بعد آپ نے ہمیں بتانا ضرور ہے جزاکہ اللہ دو چیزیں مطلب جو آپ کو تو وظائف کے صورت میں بتائی گی ہیں گیارہ دن اور اکیس دن یہ وظائف آپ کیجئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کریم میں صحات ہو ضرور کوئی نہ کوئی ایسا راستہ جو ہے وہ نظر آئے گا انشاءاللہ جہاں پر ابھی میں نے بات کی مطلب اس حوالے سے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے اس چیز میں کہ ہم اپنے مطابق کچھ چیزیں ڈونتے ہیں وہ نوکری ہو وہ سفر ہو وہ کاروبار ہو وہ کام جو بھی ہو تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی پہلو ہے ہر چیز کے جیسے دو پہلو ہوتے ہیں ویسے بہت سے ایسے بھی حباب ہیں ہمارے جاننے والے بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو بڑی شدید محنت ماشاءاللہ کرتے ہمیں نظر آتے ہیں صبح و شام رات دن جو ہے وہ لوگ محنت کرتے ہوتے ہیں آج کے دول میں تو اب ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایک گھر کا کوئی ایک فرد ہے تو اس کو فیلنشلی جو ایشوز آتے ہیں وہ خاص طور پر اسی لئے آتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ رات کی نوکری بھی کرتے ہیں صبح بھی جو ہے وہ نوکری کر رہے ہوتے ہیں ایونکہ صرف گھر میں سونے تک کا کچھ پہ وقت تھوڑا سا محصر آتا ہے ان لوگوں کو مگردہ جو ہے وہ سارا کام جو ہے وہ محنت کے لیے جدوجہد کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیکیور کرنے کے لیے اور خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے تو جہاں پر کچھ ایسا ماحول ہو تو جو ہم بعد جو کہ گھرلو ہو رہی ہے گھر کے نائتفاقی کی اور بڑوں کے جو ہے وہ مقام و مرتبے کی اور بچوں کی تو وہاں پر یقیرا یہ ساری چیزیں آپ ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ کوئی گھر کا بڑا یا کوئی گھر کا کوئی ایسا شخص یہ کردار ادا کرتا ہے تو گھر کے چوٹوں کو اور خاص طور پر ماری خاتین کو یہ چاہیے کہ وہ بھی کوپریٹ اس انداز میں کریں کہ اپنا رویہ جو ہے وہ اچھا رکھنا چاہیے گھر والوں کے ساتھ گھر کے جو ہے وہ جو مرد حضرات ہیں ان کے ساتھ کیونکہ بڑی محنت کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اسی لئے یہ تھوڑا سا کول ڈاؤن جو ہے وہ رہنا بہت ضروری ہے تو ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں لاوہ صاحب کنٹینو کرتے ہیں انشاءاللہ دانو مائی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے کہ گھریلو معاول کو اچھے سے اچھا کرنے کے لئے کن کن جو ہے وہ چیزوں کی ضرورت آج کے دور میں ہمیں ہو رہی ہے جی کولہ کنٹینو کیجئے گا دیکھیں سب سے پہلے تو برداست جو ہے نا یہ چھوٹے اور بڑے جو ہے نا یہ اپنے اندر پیدا کریں اور چھوٹوں کے اندر تب برداش پیدا ہوگی اگر بڑے کر لیں گے تو بڑوں نے تو برداش کرنا ہی کرنا ہے اگر چھوٹا کوئی بات کر بھی دے تو کوشش کریں کہ آپ اگر فوری طور پر انہیں مطلب کوئی اس کا جواب دیں کیونکہ فوری رییکشن جو ہوتا ہے نا ایک بندہ جذبات میں یا غصے میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے آپ چاہے جیسا بھی اس کو فوری جواب دیں گے وہ اس کا ریزلٹ کوئی ٹھیک نہیں ہوگا اسے تھوڑا برداش کر لیں جب وہ تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تھوڑا اس ٹائم گزار کے پھر بٹھا کے پاس آپ سمجھائیں کیونکہ بڑوں کا فرض ہے کہ وہ چھوٹوں کو سمجھائیں جتنا سمجھا سکتے ہیں نفرتیں دن و دن بڑھتی جا رہی ہیں بڑوں کو دیکھ کر چھوٹ اچھا پھر ایک اور جو ہمارے ایک مشہدی کی بات ہے کہ میاں بیوی کی نا اتفاقی بھی بچوں کو پرابلم پیدا کرتی ہے اور بچوں سے پہلے پہلے اولاد سے پہلے پہلے اگر میاں بیوی کو علج بھی جائیں یا کوئی کوئی ایک دوسرے سے نراض بھی ہو جائیں یا جیسے بھی تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن جب بچے ہو جائیں تو یہی ماں باپ سے گزارش کریں گے کہ اب اگر آپ کی لڑائی ہے یا آپ کی نا اتفاقی ہے تو وہ آپ کے بچوں کے اندر ایک نفرت پیدا ہو جائیں گی وہ سمجھیں گے کہ شاید باپ کچھ بچے کہیں گے باپ زیادتی کر رہا ہے کچھ کہیں گے ماں کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے لہٰذا الٹرنیٹ اس کا یہ کہ بچے جب نفرت پیدا ہوگی تو وہ نفرت ہی نافرمانی کی طرف چلی جائے گی کہ اب کوئی بھی بات کریں گے تو وہ بچے مانے گے نہیں ہیں تو اس لیے یہ ہمارے گھروں میں ایک بہت چیز جاری ہے پھر ماشاءاللہ آج کل گھروں میں ہر گھر میں پڑی لکھی بچییں آ رہی ہیں شادییں ان کی ہو رہی ہیں تقریباً ایجوکیٹڈ بچییں ہماری آ رہی ہیں پہلے سے کافی حد تک گھروں کے مسائل ٹھیک ہو رہے ہیں لیکن جہاں ایجوکیشن مالکو ٹھیک کرتی ہے وہاں بعض دفعہ خراب بھی کرتی ہے تو اس لیے ایجوکیٹڈ بچیاں جو ہیں انہیں اپنے گھروں کو اور مالکو ٹھیک رکھنا چاہیے اور بچوں کی بہت ضروری ہے تو اس لیے تو ایک فلسفر کا کول بھی ہے جان ڈیوی اس کا نام ہے وہ کہتا ہوتا تھا کہ مجھے پڑی لکھی ماں دے دیں میں پڑا لکھا معاشرہ دے دوں گا تو اس لیے ماں کا تعلیم یافتہ پڑی لکھے ہونا ضروری ہے کہ ماں زیادہ بچوں کے قریب ہوتی ہے اور باپ کی نسبت زیادہ تربیت میں ماں کا جو ہے وہ ہاتھ ہوتا ہے تو اس لیے ماں پہ زیادہ فرض کرتا ہے کیونکہ وہ ٹوئنٹی فور آوز گھر میں رہتی ہے باپ باہر رہتا ہے اس لیے ماں کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے کیونکہ پہلی گود ہی پہلی درسگاہ جو ہے بچے کے لیے وہ ماں کی گود ہوتی ہے ماں کی گود سے ایسے نہیں ہے کہ مہد سے لاہب تک جو ہے کہ بچہ جو ہے وہ سیکھتا ہے کہ ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے اور قبر تک وہ بچہ جو ہے وہ سیکھتا رہتا ہے اس لیے کرکہ محول ٹھیک کرنے کے لیے بڑوں پر زیادہ ذمہ داری ہے لاسٹ کال لیتے ہیں جس کے بعد پہ دعا کی طرف آئیں گے اسلام علیکم والیکم سلام بھائی میں نے پہلے بات کیجئی جی خوضیہ تکھر تھے تو میں نے کہا تھا بھائی میں نے بہت علاج کروایا ہے لیکن زخم ختم ہو رہا ہے پھر ہو رہا ہے میں نے کہا تھا علاج میں نے بہت دروایا ہے یادی ہوئی سیاہ ہے مجھے یہ بتائیں ٹھیک 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 سالحہ رہانو مائی کریں جی ضرور بتا دیتے ہیں پہلے دی پہلے دی پہلے دی میرا بیٹا میں نے بتا دی آپ کو آپ نے شاید سنا نہیں ہے لیکن دوائی میڈیسن اپنی جگہ پہ ہے لیکن وہاں جہاں زخم ہے اس انگلی کو وہاں رکھ کر آپ صورت فاتحہ سات مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے آپ یہ دن میں تین مرتبہ یا پانچ دفعہ عمل ضرور کریں کہ وہاں انگلی رکھ کر یہ شہادت والی انگلی رکھ کر آپ نے صورت فاتحہ کو سات مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ چند دن پڑھیں یہ زخم ٹھیک بھی ہو جائے گا اور دوبارہ بھی نہیں ہوگا ناظرین محترم ہمارے پروگرم کا وقت اپنے ختام کے جانے پہنچ شکا انشاءاللہ آخر میں جیسے ہر دوست دعا ہوتی ہے یقین قبلہ پر سب دعا فرائیں گے آپ سب دیکھنے والے سننے والے ہمارے سب دعا میں شامل ہو رہیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھی گا انشاءاللہ ہمارے آپ سے ملاقات رہے گی پروگرم حیال الفلا آپ لوگ دیکھتے رہا کریں اپنے میرزبان ابو سلطانی پجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ پروردگار عالم ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنا فقط تیری رضا میں ہے اس کو قبول فرما جتنے بھی اپنے اپنی حاجات اس سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں سامین ہیں ناظرین ہیں دعا میں شامل ہیں پروردگار عالم سب کی حاجات کو پورا فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما جو بیمار ہے انہیں صحت کاملہ تا فرما الہ العالمین اس پوری امت کی خیر فرما پاکستان کی خیر فرما ہم سب کی خیر فرما شیطان کے شر سے دشمنوں کے شر سے حاسدین کے حسد سے ہم سب کو محفوظ فرما اللہم ربی فر ورحم وانت خیر الراہمین اللہم اہدن السراط المستقیم وصل اللہ علا نبی الكریم الامین وعلى آلی وصحابی اجمعین برحمتی یا رحمت اللہ